ہرگ بیندر سہر سچے پادشاہ مہراج جنادے پانچ سکتر نے انہاں ویچوں ایک تانو گروہ تیک بہادر مہراج نے انہاں دی ایک بیٹی ہے جنادہ نام بی بی ویرو کر کے ہوں گا اتیاس مجھے پاہ پنیا پراواندی اکلوتی پہنڈ ہے گروہ تیک بہادر سہر سچے پادشاہ مہراج جنادے تانو گروہ تیک بہادر مہراج ہوں گروہ ہرگ بن سہر سچے پادشاہ مہراج تو بعد گروہ ہر رائے پادشاہ بابا گردتا جی دے سہب جا دے گردتا گدی تے براج مان ہوں گے گروہ ہر رائے پادشاہ تو بعد گروہ ہر کشن سچے پادشاہ مارا جو گرتا گدی تے براج مان ہوں دے او نہ دے گروہ ہر رائے پادشاہ جنہیں دو سیف جادے میں ایک رام رائے تیک تان گروہ ہر کشن سچے پادشاہ ہون گروہ ہر کشن پادشاہ مارا جو بات پھر گروہ تیک بادر سیف سکتا گدی تے براج مان ہوں دے ایک ایسی کھیڑ ہے ہون تو سی ویکھو تانو گروہ ہارکشن سچے پادشاہ مہارا جی جنہ دا پرکاش سوڑا سو شپنجا عشویز ہوند ہے تکاٹ وچو گرتا گدی تے بیٹھ دین شپنجا تے انہ دا پرکاش ہوند ہے تکاٹ تے ان گرتا گدی تے بیٹھ دین پانچک سال دیونا دیار جو رہے ہیں ایمال کا چنامہ توڑنا تانسان جیاں کر رہے ہیں کہ سماج وچو کچھ عمر نرطا آرت ہے گدی چلا ہوندہ ڈرائیونگ لائسنس باننا ہوئے تیو دے واستے بھی ایک عمر نہیں چیتے بھی اینی عمر تو پہلا لائسنس نہیں بان سکتا فوج وچ پرتی ہونا ہوئے تیو دے بچو ایک عمر نہیں چیتے بھی اینی عمر تو پہلا فوج وچ پرتی نہیں ہو سکتا پینڈ دا سر پینچ باننا ہوئے تیو دے واستے بھی ایک عمر نشجت ہے کہ اینی عمر تو پہلا پینڈ دا سر پینچ نہیں بان سکتا پر گروہ نانس حیث دے کارچا پانچ سال دے قریب گروہ ہر کشن پاکشاں مہاراج قوم دیا گوائی کر رہے ہیں ادھر بابا مرداز جی جنادی عمر بڑی ہے تے بانی بیچے لکھیا مردہ آم بھی ستر کام مات دی ہینا جدو ستر سال دی عمر ہو جائے کہیں دے یہ عام بندہ مات تو سکھنا ہو جانگا ہے پر ایک گال سارے ہاں دے ٹوکدی نہیں کیونکہ بانی چے بھی لکھیا گرمک بڑی کا دینا ہینا بندے کو گروہ دی مات تو ہوئے تے بندہ نبے سو سال تاک بھی اگوائی کر رہا دی یورت رکھ دا ہوئے بندے کو گرمت گیان وچار ہوئے تیکھن بھدی ہوئے تے کارچہ نبے سال تا باپو بیٹھا وی پوتریں نو اکل دین دی یورت رکھ دا ہے پوتر میرا تجربہ ہے جندگی دا اے مات ہینا ہوتے 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 ہیں جیتے سوچی ہیں نی گرمت ستر کامات ہینا بانی چیئے بھی لکھیا مانمو کا بالک ورد سمان ہے سلوکوانا تے وہ دیکھ دائے بچنے ماندے پیشے توڑنوارا پانے نوجوانی کیوں نہ ہوئے ماندے پیشے توڑنوارا پانے نوجوانی کیوں نہ ہوئے وہ بزرگان آڑو بھی پیڑا ہوں دا جو بزرگان بار اے ہو کدھنا میں کون دے ہڈانچ تاکت نہیں دے ہی گوڑے کامنی کر دے موڑے کامنی کر دے تے بندے کوڑن ماندی مات ہوئے آئی دا بیوی پچی پچی سال دا نوجوان بزرگان آڑو بھی پیڑا ہے کیونکہ نشے تو بنا توریا نہیں جا رہے جنہوں تک دوج نہیں مل دی اوٹھ نہیں پوندہ بی پی ود ہے کدھی کٹ دا ہے جی دپریشن ہے پرابلم آئے وجہ کی ہے ہون تان گروہ تیک بہادر سہر سچے پادشاہ مہاراج جدن جدونان گریائی دی جمعے واری مل دی ہے گروہ ہر کشن سچے پادشاہ مہاراج ڈلی دی تر دیتے ہیں تو انہاں کیا سی بابا بکا لے تو کی عمر چیزی ہونا دے رشتے وجہ ہوئی بابا لگ دے سا بابا جی لگ دے سا انہاں کیا سی بابا بکا لے ہون ایک کانیاں بنا بنا کے ساڑے سماج ویچے پیش کرتی ہیں جیرے لوگ ترتی پوٹ کے پوریاں جب بیٹھے سی گرمت میں انہاں باہر کر دے ہیں تو سی گروہ میں پہلا رامج بینتی کی تھی ہے ایتی آسک ہار کٹنا نوز ساتھ گردی باندی کسوٹی تھی لاکھے ریکھو گے تو گالا سمجھ پہ جائے گی ہے سگو جیڑے ترتی جو بیٹھے سی انہاں نوز گرمت نے باہر کر دے بیاو پائی گروہ نانک صاحب نے تور پھر کے پرچار کیتا تانگروہ انگر صاحب سچے پاشا نے بانی دائیں پرچار کیتا گروہ عمر دا جی نے کیتا پر وروبی بڑا تیز انہیں اتی آس دیاں ہی مارتا ہے ایسیاں کھڑیاں کرتیاں بینا وچوں بانی تاکتے انہاں نے پہنچنا ہی نہیں اگلے نو پتا سی بھی رمالے دیتے ہوئے انہیں چاور انہاں کری جانے نے انہاں نے تے گرمت گیان دی وچار تک تے جانے ہی نہیں انہاں سامنے سیندیاں ایدہ دیاں بنا دیو اے منی جان بھی تو اڑا گروہ کدھی پوریج بیٹھا ستا جے پھن سوالیں پیدا ہندہ جے پوریج بیٹھیاں رابطی پرابطی ہندی ہے تے باقی گروہ پگتتا نا جی تے ہارواندیاں پرابط کر گیا پگتتا نا جی تاں پشواندی کھالوں تار دیاں جتیاں گھنڈیاں پرابطی کر گیا گوبندہ 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 سانگ نام دیو من لینا اٹھ دام کو شیفر ہوئے لاخینا بھننا تننا تیا کے پریت چرن کبیرہ نیچ کلا جلارہ پیو گنی گہیرہ روی دا سکتو انتا ٹور نیت تین تیادی مایا پرگٹ ہوا ساتھ سنگھ ہر درشن پایا سین نائی بھتکاریاں او کارکار سنیاں ہردے وسیہ پاربرام پگتا میں گھنیاں اے بید سن کے جاٹ رو اٹھ پگتی لگا ملے پر تاک گسائیاں تا نا وڈپا گا تین شبز نے پگتا نا جی دے آسا راگ نیچ تین شبز تین شبز تتنا شبز کتنی ملدہ بھی انہوں نے کہا ہوئے کہ میں نوں کسے پتھر پونچ گرابے ملیا جا میں کہ دیکھ وہ تا تردیاں پھر دیاں ہاتھ پاؤں کر کام صاحب چیز تو نرن جنہ آج سمسے آیا کہ سیکھنے بانی نہیں پڑی باقی سب کچھ کیتا تھملیانو متھے تیک شردے رکھانو متھے تیک شردے جی دس گیاں لینا سی اپنے تک پہنچیے ہی بچہ چاہوں سکول جائے پر اوہ گملیا نوں پانی پا کے موڑائے کھڑکیاں ساب کر کے موڑائے تیچن سابنو چاہ پانی پہ آ کے موڑائے تے اندر کلاس لگی ہوئے اندر جا کے بے کے پڑے ہی نہ امان در ہی نہ جواب دے ہو کہ اوہ بچہ قدی ایک کلاس چاہ دوجی کلاس چاہ پہنچ پائے گا تے لوگ کہنے کہ سیوا بے خکر نہیں کرتا سی گملیا نوں پانی یہ نہیں پایا تیچنہ نوں چاہ پانی یہ بنا کے دندہ سی اوہ کندر دندہ ہوئے گا ایک ازام چاہ پانی تھوڑا لکھنا ہے جے گروہ رام داسور کی شکشیت سیوا کر دیا ہے تے انہاں گوڑ گیان سی دیتی ہیں راگا جے بانیوں چارنو کی تھی جو اسی دکل رہی ککو پاک پیش کرتا بھی باری طورتے سیوا کی تھی نار گیان اے 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 دارنا میں آج جہودیاں دی گل کرنے ہیں جہودیاں نوں چیمبرانچ پاکے ہٹلر نے آگل آکے ساڑھے آسے جہودیاں نوں جنہیں انہوں نے بچنا کریے کی انہوں نے کہا جوکیشن ویڈیہ دیو آج دنیا نوں جہودی جلا رہے ہیں امریکہ ورگیاں کنٹری ہیں دا برین جہودی نے دنیا نوں داثرہ نے ایڈا 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 دنیا چل دی ہے موٹ فڑیا گلو نانگ دیکار نے موٹ فڑیا بپر بڑا تیج سی آج بار لا روح بدلیا بپر آج بھی ہوتے کھلوتا ہے بہت تیج ہے بہت تیج ہے بپر دارت کو بودی تو ہوتی بڑا نہیں وہ پاک بڑا بھی ہو سکتا ہے وہ دمالے کھنڈے بڑا بھی ہو سکتا ہے وہ گارچ حجور یا پہنڈ بڑا بھی ہو سکتا ہے وہ کاری پاک بڑا بھی ہو سکتا ہے وہ نیلی پاک بڑا بھی ہو سکتا ہے وہ چٹی بڑا بھی ہو سکتا وہ تیڑ توتی بنن بڑا بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے گالب چار تاراتی آنکے ڈگھنیوں تو انھوں لچنا تو پشننہ پہنے ہوگی پورے یا پھونڈ دی اک کو جیسی گونج کمی پیا پشننیے او پورا او پھونڈ پھونڈ تے پورے دی گونج دیکھو جیے کل دیکھو جا کما تو پشنڈا پینڈا ہے کما تو پرک ہونی ہے بھی کون کتے کھلوتا ہے بپر بڑا تیز سے انہیں ویدی آدھا ہاکاپنے کو رکھیا انہوں پتا سی جیے دو اکھر پڑ گئے تھے میری آنکھا چکھاں پاک گل کرنگی جیے نا دو اکھر آدھا پتا لگیا گیا میری آنکھا چکھاں پاک گل کرنگی اس کا کہ ویدی آدھا آدھا ہاں میری کوڑا ہے مہدہ سانگا ویدیہ کنے پڑھنی کنے پڑھونی ہے جگ کنے کرونا ہے کنے کرنا ہے دان کنے لینا دان کنے دینا ہے موٹ پڑے آدھا گروہ نانکھ دے کرنے جتن شیر شاہ شوری کلوں ہم آئیوں ہار کھا کے کھڑور صاحب سانی لنگ رہا سی گروہ انگر صاحب کی کر رہا سی ہوتے بھلا بول کے دوسرے ہو جب مڑا مڑی آدھا ہوئے تھے آس پڑے ہوئے تھے بچے آدھا کلاس لاکے بیٹھے سی کی کر کے بیٹھے سی بول کے دوسرے جی بچے آدھا گروہ صاحب موٹ پکا کرنا چاہوں دے اسی بھی جیس ایجوکیشن تو بپر نے دور رکھیا میں بچپن تو ایجوکیشن پامانگا اوہ کلاسان دی بدولت پائی جیتھا جی ورگے یو دے اکبر دے دربار جا کے سوالان دے جواب دے کے ہوں دے ہوں یہ تو پتہ لگ دا بھی گورد لاری دیگ بڑھون والا لنگر ورطان والا چاڑوں پوچا لون والا بھی وہ گرمت دی سوچی رکھ دا سی آج بھلمے لمے گاترے پائے چوڑے پائے دمالے سجائے تو انو دے آن دے کے متھے ٹیک دے نظر آنگے شنیوار شولیان دا پرشاد لیندے نظر آنگے منگر ورطانو لڑوان دا پرشاد چوڑی چپوان دے نظر آنگے متھے تے ٹکے لوندے نظر آنگے کون ہے جی میں سیکھوں نا جی سیکھ بہروپیہ تھوڑا سی سیکھتے آپ شاڑ صدا رہے پرنے پرنہ ہوں دا سی نا پرانے سنب بزرگا اپنے موڑیاں پر آمی پرنہ رکھ دے سی رشتے دار کو جانا پاک لائی سیرتے بان لیا تاڑیے دا کام دینا کتے لمحے پیڑنا تھلے وشاہ لینا چوہی کھنٹے کو رہ دیکھ دے آپ شاڑ صدا رہے پرنے اپنے ماندی مات شاڑ کے صدا گھنو دے پرنے رہنا گوربے ناور نہ جانے کوئی کہے نان کو سنو سنو سو سکھ سانو کوئی یہ دیفیلیشن ہے سکھ دی یہ پر باشا ہے یہ وجہ سکھے گروہ صاحب نانر پرچار دور بھی کر دے کہ گروہ دے پرچار دا سر وے کو جدو تینگروہ دیکھ بہادر مہاراج بھر کی شکشیت اناند پر صاحب دی ترتی تو پرچار کر دیا کر دیا پندہ میں چھو واق واقع علاقے ہیں جو ہندے ہوئے جدو او مالوے دے ایک پینڈ پہنچ دے ہیں اس پینڈ دا نائے کے آسلی چھو سماو کر کے ہندے ہیں سماو آجویں امرس او مالوے دیویج پینڈ ہے سماو مانساجلے دیویج سماو پینڈ تانگو تیک بہادر مہاراج ایک پینڈ دے باروار تھہرے نے جتھے جاندے نے وچار گوشتیاں ہندیاں نے لوک آندے کاناندے پینسلے ہندے نے لوک یہاں پڑے دوکھ سو خان کے کردے نے مہاراج انہوں کے مسئلے حال کردے نے ایک گوردوار ہے یہ نہ کمالے سا ساڑھے دیا جے پترہ تھی یہاں دے چگڑے تھانے پہنچ جاندے ہیں کیونکہ یہ ساڑھی آپنیاں پر ایک کمجور ہو گیا اسی آپنے فینسلے کارکار سکتے سی آج ساڑھی آئیتا تھانیاں جرور دیاں پہیاں نہیں آج ساڑھے فینسلے عدالتا جا کے پیشے جیتا کہ ساندھے فینسلے بھی عدال چلے گئے بھی عدالتا جاج دسو کہ تو اڈا گنس صورت ہے گا سی کہ نہیں ہے گا سی جو تو ایس جی پی سی دے چکر پہ آسی پتہ ہونا تو نہیں بھی حد ہوگی سانو ایک عدالتا جاج دسو بھی سیکھ دی دیفینیشن کیا اسی انہیں کمجور رہا تُسی گروبانی ساتھ گردی پڑھ لو ساتھ گردی بانی ایسے دالتے مور نہ دیئے بھی سیکھ پاؤن ہوندہ ہے یہ تو پتہ لگتا ہے اسی باقی سب کو جب پکھوں امیر ہو گئے پر سکھی بھی چار تارہ پکھوں گریب آسی انہوں کو مننے نہ مننے اے مرجی ساڑی آپ نے پر سچائی ہے آج اسی جن نے لائی گلی اس سے ناروکس جلی بڑا ساتھ بن گیا ساتھا ایڈا سانو دو گلہ پوپ لیا جائیں سنوڈا اسی پر باوت ہو جائیں اگلے ورط دینے اگلے انہوں پتہ ہے ورطے جا سکتے لیں رات بھی مگل کی تیسی اے دین قدی نہ دیکھنے پہ دیشویس سینکڑے قنون بنے سیر اچھا نہیں چک سکیا کوئی پر جدو قنون بنیا خیتی نو مارن وڑا قنون بنیا عام مجدور دے کڑوں جمینہ قنون وڑا قنون بنیا سانو لگتا ہے کلہ قنون کسان دا لگ سان کرے گا جدو ہو تیل دی بوتل سعودی جگہ دو سو ٹائی سعودی بجار چو لیونی پہ پتہ فی لگنا کسان اندولن کیوں کر رہے ہیں جدو آم آٹا ادھے ادھے اے برینڈ لے کے اگلے آنے تو انو مجبور کرتا فا لینل ٹھے پتہ لگنا سی اور بزرگانو دس دس مینے ادھے روڑ دیاں دا ارت کی سی آج اے نہیں پتہ لگنا نہیں لگنا گی آئیتے تیٹھ جو میں بندہ ہوں دا لگنا کندا کوئی گرلے پامے پانچ سو روپیر لٹر تیل ہو جائے ہنو تیہو کو جائی جائے نہیں گروہ نانک صاحب جی فلوسوی پتہ کسی ہار بندہ روٹی کھائے ایک دیاری دار آتھے آتھے بندہ کو پانچہ یاردہ فروٹ لیا کے ایک ریڈی تے بیٹھا ہے نا ساری دیاریوں ویچ دا شامنو بھی چار پانسو اپنے نیانے علی نفع لے کے جاندہ ہوتے نیانے میں ڈھیک دیا کہ ساڑھے دی کو چاہ پتی کو کھانڈ دے چار پیسے لے کے آؤ یہ قانون سارے آنے تھا مہتے آگے کسی نو فڑی نیانے لے کے آنے کسی نو ریڈی نیانے لے کے آنے ساڑھا مولا ہی تھو آنے کے سری دو اپا کتے فردیاں جی اگلے ائر فوٹا تے آپ نے نام لکھا سکتے اگلے قرون بنوڑنگے آپ پیشے جی کولو والیانوں بھی اگلیاں نے لیٹر پا دتے آ کہ تسی ہون پرائی بیٹھا اپنے تورتے تیل دیوے سکتے کیونکہ سروں اسی خرید لیا اسی اپنا نام لکھا مانگے ایتے حالات اے انہیں سروں بیجو گے تسی سیر چلاؤں لی دی اگلے انہوں کو انہوں نہ گڑوں لیا کے پڑنا جی آج نہ جاگے تا جی آج نہ کٹھے ہوئے تا وہ تے پرائنہ سامنہ سی جدوں سکھان دیے کہ نیتی ہون دی سی دی آپسو چی نہیں سی بارہ مسئلان دی بندی پر دشمن چڑھ کے عوضہ سی سارے کٹھے ہو جاندے سی سارے کٹھے ہو جاندے ہیں اکندے آجو تگڑے ہو جو آپا باچن جیٹھلا گے آپا آپا نہیں کسے گالتے مات پیدا باچ بے کھلانگے لور سانو اس گالتی سی تانگرو انگس تانگرو تیگ بہادر مہاراجور کی شکشیت جنہ نے لوکانو حقا پرتی سچید کرایا ہون وچار تارا دی جی گال کریے گروہ نوم پاشا جی جنہیو پرتی وچار اے تھوڑا رکھ دے پر وچاران دا پاوے کوئی مات پیدا ہے پر گال اجادی دی ہے اجادی دی ہے بھائی ہر کے لئے جنہیو جنہیو دا حق ہے مارا جا کہتو جنہیو پوڑا تے پا میں تنہوں کو منہ سوڑا کرتا ہون تسی کسے دکان تے سمال لینڈ جانتے کوئی بندہ تکینا تنہوں کبھی آ لے جا آ لے جا تسی کہو کہ نا پائی میں آ پر ایٹی لینڈ آیا جی تے اجدان دی ہے گی دے دے میں لینڈ نوں کیا آ رہا ہوں گرنان سہر دے گال جنہیو پونڈ دی گال لائی وہ کہندے بابا جنہیو پونڈ آ تیرے کہندے میں پونڈ نوں کیا آ رہا پر میں نوں میرے مطابق جنہیو چاہیے وہ کیڑا وہ دیہ دا بڑیا ہو گئے سنتوخ دا بڑیا ہو گئے ساتھ دیاں دیا کپا سنتوخ سوٹ جات گھن دی ساتھ واتھ اے جنہیو جی کا جی کا دیکھو وہ چار کے دا رہو دے میں نوں اوج چاہیتا جی دا ہو گئے جی نوں بانے کیسے رکھ سکے دیا کپا سنتوخ سوٹ جات گھن دی ساتھ واتھ اے جنہیو جی کا ہائی ہے گا تا پانڈک تاتا نائے تٹھے نائے نے تٹھنا ہے نامار لگ گئے سنتوخ دیا نوں ساتھ رکیڑی میں لگ لی نائے جڑے نہ جائے تانسو مانس نان کا جو گاڑ چلے پائے تاننے منوک جڑے ایج نے ہو اپنے کوڑ رکھ دینے چونکڑ مولان آیا آج جڑا توں کون ہے تے چار کوڑیوں دا ہے چونکڑ مولان آیا بے چونکے بھایا سکھا کھان چڑھایا گور برامن تیا ہن جیڑی بانی انہوں نے چونکڑ مولان آیا جڑا چار کوڑیوں دا مولان آیا ساتھ اے گور دو رہے ہیں جو کہی جانگے گروہ تیک بادر صاحب نے تلک جنجودی راکھیلی قربانی کی تی پھر تلک جنجودی راکھیلی قربانی کی تی پھر تو آڑے گروہ دی جیڑی شیدی چار کوڑیوں دی تھوڑا ہے جلے ہو تے چار کوڑیوں دا سی بانی انہوں نے چونکڑ مولان آیا بے چونکے پایا گروہ سیب دی جیڑی مہان قربانی ہے اوہ وچاران دی اجادی ہے بھی ہر ایک بندے نوں اجادی تاورتے ایتھ سماج میں سے رچہ چوکے جندگی جوندہ ادھکار ہیں ہر ایک ایتھ ساڑے کننچ کوڑ کوڑ کے ایسے شبد پاس پہ مغلان دی چار پٹن لی گروہ سیب نے قربانی کی تی ایک ورہی میں ایک سماغ ہمتے گیا میرے تو پہلا کوئی انہوں نے کوئی ویکتی بلایا وہ بول رہا سی کہ گروہ تیک بادر سیب نے بلیدان دیتا انہوں نے شبد شاڑے گھرد رہے ہیں چام بولنے جاندے ہیں بلیدان دیتا یہ بلیدان ہے بلیدان جنوران دیتی ہیں جاندی ہیں جیسے جنور دی بلید دیتی جاندی ہو خوشی نارا سیرنیا کیے کردہ انہوں کھٹ کے کھڑ دے ایتا مہان کروانی سی گروہ تیک بادر سیب سچے پاشا جی دی جتے ہونا دوں پنجرے چکیتا ہویا یا تصیز تارنا اللہ کیتا گیا کیونکہ ساڑھے کھڑ پرابلم ہی ہے کہ ساڑھے کھڑ بے سکت دلان دی نارج بھی نہیں ہے جتے ہو سی گردواریاں میں چے شبد بول دیا بلیدان جتو آڈا کو بچے پوشل بھی بلید جنور دیتی جاندی ہے بلیدان دیتی آج بھی دیتی جاندی ہیں ساڑھے گروہ نے بلیدان دیتی ساڑھا گروہ اکھا چکھا پا کے گھر کر دا کاجی دینا سوال جواب ہو رہے ہیں گروہ پاکشا جی دیتی گروہ سب جی نے مانو تالوں تاں اچھا چکن واسطے اب ایک ہوئے کٹنا تو اڑے سامنے میں رکھا لگا گروہ تیک بہادر مہارا جی دی جنہ دا پرکاش گروہ منا رہے ہو مان سا جلے دے لیچ پینڈ سماو ہے گروہ تیک بہادر مہارا جی پرچار کر دیا کر دیا اس علاقے میں جا کے بیٹھے نال بڑی سکھ سنگت ہے کران دے مسئلے ہوں دے گروہ سہب انہ دے حال کر دے سماو پینڈ دے میں کسان اپنے کھیتا جی بیٹھے تیانہ سننے ہو تاں کے گالت سمجھ پیجھے سماو پینڈ دا کسان اپنے کھیتا جی کام کر رہے ہیں دین ہو گیا ہے بڑا راش میکھیا ہے انہیں دور اپنے کھیتا جی کام کر دیا تے مانچ سویدہ کو راجہ آیا ہونا اوہ دی پر جا جاو دی اوہ دی نال ہے اوہ دی پتنی اوہ دی واسطے پرشادہ لے کے آئی تے اپنے کارواری نو پشدہ پتنی نو کسان پاکا واری یہ تُو پینڈوں آئیاں اینہاں کٹھویاں اپنے پینڈ دے بار وار کو راجہ آیا وان دی نہیں میں پینڈ دیا لوکاں کڑوں بی بیاں کڑوں سنیاں کہ گروہ نانکس ہے مہاراجی دی گدی دے وارس نو میں پاکسیہ تانگرو سارے بولو تیک بہادر مہاراج آئے ہیں اچھا کسان کدھا اکوری بندہ کو خبر سنے تے سریر نہیں کہیں بھی تو کوئی خوشی دی خبر سنو تے توڑا سریر اکدام وہ لوئنکنڈے ہو جانگا ہے اکدام مکدام حران ہو کہ تے پرباوت ہو کہ اپنے پتنی پشدہ کہتا سچی ہے گروہ تیک بہادر صاحب نے یہ سارا کاٹ ہونا کر کے ہوئے ہیں کہن دی ہانجی ہونا کر کے ہوئے ہیں کہن دا پاکا واری یہ جیتے سچی ہوا آئے ہیں تے پھر آپا چلیئے میرن پادشاہ نو کسان کہن دا ہے او کہن دی یہ توانو پتا ہے میں سنیا جیڑا ہوننا نو میرن جاندہ کجنا کجنا پیٹا رہے کے جاندہ ہے تے آپاں دے گریب آپنے کو بین لی کی ہے بھی کجنا کو جاں آنکے کجنا کو ہی تے آپاں توش چیز لے کے جاں آنکے نا پادشاہ دے آپاں درشن کرن جانا ہے تے ہوگیوں کسان مسکرا کے اندھا پاگاں وارگے وہ عورتیں آپنے کو ہے کو جنی آتا دی میں نو پوکھ لگی ہے آپ پرشاہ دے جڑے تو دو چار لے کے آئیں میرے لی آپاں اے ہوئی پادشاہ لے کے جانے ہیں اس تو وڈی پیٹا کے لی ہے ہون بندے نو پوکھ لگی ہوئے ہیں بندے کو صرف روٹی ہوئے ہیں تے بندہ وہ بھی کسی اگے پیٹا رکھ دے امان درنا جواب دے ہو اے تو وڈی پیٹا ہے کوئی جی وہاں دی پکی گا لیکن دے ہاں چلے گا ہون جنہ کو نا دے ہون کسان کھیر چے کام کردہ ہوئے گا تے اندازہ لاؤ ہاتھ پیر تے مٹی نا لبڑے ہوئے گی اتیاس ہون ایدان دیا کٹنا ہاں ساڑے تک بہت کٹ پہنچیا ساڑے تک ایدان دیا کٹنا ہاں پہنچیا ہی نہیں ہونو کسان جنہ کو دے کو پانی سے ہونے ہاتھ پیر اپنے ساپ کی تے پانی ناڑ پتنی ناڑ لے کے ترپیا پادشاہ گروہ تیک بہادر مہاراج ایدان بیٹھے ناڑ پنڈانچ پر چار کر دیا گاں گاں ترے جان دے گاں گا لوکانو لام بند کر دے جگہوں دے جان دے ناڑ پائی آؤ اٹھو اپنے حقا پرتی سچے تو یہ جلم کرنا پاپ ہے تے جلم سینہ بھی پاپ ہے یہ میں کہنا ہے بڑی وڈی ایک خراب سی کسانو مان سکتا عورتیں تکڑا کر دینا کسانو مجبوط کر دینا گروہ تیک بہادر مہاراج ستھے پادشاہ جی بیٹھے ہوئے ناڑ دو میں پتی پتنی جتھے گروہ نو میں پادشاہ دائی دا جگہ بنی ہوئی ہے تے او دو میں پتی پتنی جانا چاہوں دے ناڑ ایک سیوا دار نے روک دتا کی کرن جانا تو سکھن دے مہاراج نو میرنے جانا ساڑی قوم دا کو دکھاں تا شروع تو ہی ایدان دے بندے ویچ آن دے آئے نجنہ نوکڑا مچ آدھری کہن دے اس بچundے ہار جگہ اپنا کرانا آپ نے دینیان روم آپ رانے سمید کی ہے گیاں سیاں او اپنا روکن دی کوشت کردہ مار آئی لگا پی گئی پہ آگے ہے سیوہ داروں کو آگے 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 ہونوں گریب کسان دے ہاتھ کام بدے نہیں ہونتا سی ایک صدار جے بندے لوں کسے تکڑے بندے لے سامنے لے جاؤ وہ دی دے خوشی دا کوئی پاراوار رہنہ نہیں نا تیناڑے جے میں گروہ سیب دی میمہ سنی ہوئے گروہ سیب دا جاس سنیا ہوئے وہ جنہوں سامنے گیا آتے ادھا کہتا پادشاہ میں ایسے پینڈے دا گریب کسان تھوڑی بہتری میرے کوئی جمین ہے میں کونڈے بارے کونوں سنیا اپنی پتنی کڑوں میں پینڈے گال چاہ دی سی کہ پادشاہ نومے پادشاہ آئے پانڈے درشن کرنایا کوئی بچن کوئی کارجاؤ کو سکھیا دے جاؤ کو پدیش دے جاؤ کہ میں اور میرے کوئی پہٹا ہے کوئی نہیں آہا پوکھر لگی سی پرشادہ سی میری پتنی میری لے 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 کے آئی اے پروان کرو تے ماہ راج نے ہوتے ہاتھ کام بدے ہوئے تھاں چون وہ پرشادہ لیا کہ شکھنوں کیا ادھے نکنے کے ٹکڑے کر کے سنگت بچ برطا دیو آپ شکیا نار سنگت برطا دیتا ہونو اندازہ کسی آپ لاؤ شایدو روٹی ناری انہیں ادھے پوکھنا مردی جنیوں نو گروہ نومے پاس شاید انہیں بچنانے انہیں ترواد اے وجہ سی ایک بنے سمیدی جالم سرکار ہوئے تے کبنے درمیانے بندے بھی تکاں ڈا کے کھلو جانا آہ پیار سی کے عام لکائی نار بیٹھ کے جنہوں پادشاہ انہیں بے پرشادے پروان کر دے تو انہیں نگلہ کر دے کہ انہیں پادشاہ یہ تاڑے ورگی اچھی شکشیت سادھے لی اینیاں قربانیاں کرنوالی سادھے جو بیٹھ سکتیا جدن لوڑ پہ یہی اپنیاں جانا کو اڈتوں وار دے مانگے یہ وجہ سی یہ وجہ سی کہ عام بندے بھی اندر گرو سیب نے جگہ بڑھائی عام آج بھی سماو پینڈ دے لچ بڑے امیر لوگ ہوں گے مانسا کری پنجاب جائے تے مانسا جلے دا سماو پینڈ پچھ کے جائے اوز پینڈ دے اوز پینڈ دے اوز پینڈ دے اوز وقت بھی بہت پناہ آڑ تے امیر لوگ ہوں گے پر اوز پینڈ چو اس کسان دے نا تے گردورہ بنے ہوئے ہیں جتے اس کسان دے تو ماراج نے دو پرشادے لے کے زنگتنو ورتائے آج بھی اس کسان دے نا تے یادگار بنی ہوئی ہے آئے تے سینگڑے ہوں گے آئے تے کسے چلے چلے جاؤ وڈیتا آرمکستان تے اوہ تے سروپا کے نو ملتا ہے جڑا پیسے تھوڑے جے کچھ ہی بولو جی ادھا مطلب گرو کوڑوں جے تے سروپا گرو دا ہے ادھا مطلب پیسے نہ سروپا ملتا ہے نوے پادشاں مار آئی تا گریب سیکھ دے ہاتھ مچوں پرشادہ لے کے سنگتنو ورتا رہے ہیں آئے درواز ہے ورگی تارمکستان تے جے کو بندہ چلا جائے جے کوئی سو دندہ تے انہوں ہور طریقے نار جڑا پجا دندہ انہوں ہور طریقے نار جڑا پانس سو دندہ انہوں ہور طریقے نار لگ دانے تو انہوں کہ سادے انہاں گردواریاں ہوتے کب جا کے ناں گا جے کو پرچار کے بول دا ہے تے کہ اندھے نندک تے ناس تے کہ میں کئی ورے کہنا ہونا جے سنمان تکراؤنا تے سنگت ویچ بیٹھے ایک دارمیانے پروار کورو سنمان تکراؤ انہوں ہی لگے کہ میں بھی نسانہ پائی میں بھی نسانہ میں ملوک نہیں ہے جے واقعہ پادشاہ دیسی دن منا رہے ہیں تے انہوں دیاں سکھیاں ہوتے بھی تورندی سانوں جرور ہوتا ہے جرور ہوتا ہے کہ وہ پادشاہ نے کتنا پھرے بھجاں سی کہ اس قسام دے اندر کنڈی جگہ بنی ہوئے گی جنہوں پادشاہ جنہیں ادھائی چیز پروان کیتی ہوئے گی کہ آج اجوکے بابے جڑے کندے اسی گرو نانک دے پیرو کاراں جڑے کندے اسی بابے نانک دے پیرو کاراں گرو تیگ بادر سیر دے پیرو کاراں مینو کسے گریب دے کار دا پانی میں پیندیاں بکھا دے ہو روٹی تا بہت دور دی گرل ہے کسے ماتر دے کار دا پانی پیندیاں میں بکھا دے ہو ادھنا گل کرن کو بھی گریج کرنگے نیچہ اندر نیچ جات نیچی ہوں ات نیچ نانک تن کے سانگ ساتھ وڈیاں سے ہوں انہیں دا وڈے دار تھے انہیں بھی جنہ کو زیادہ پیسے دی میں گل کر رہے ہیں یہ ہو وجہ سی پائی لالو تے گرو نانک صاحب جو تو پائی لالو تے برابر بیٹھ کے جہاں پرشادہ شکیا پجاب پرسینٹ سے پائی لالو ویسے بابی نانک تا ہو گیا تو اسی کسے نہ بیٹھ کے پرشادہ شکل ہو ادھیاں گل آتے ویسے تو ادھیاں مان جانتا ہو یہاں گال ساڑی ہونے کو کہی ہے گرو سیب جنہیں جو بچار بکتی جو بخشش پر بچن کہے وہ باکمال سی کہ کدہ سی جندگی نو جون ہے کدہ سی خوبصورت جندگی جونی ہے کدہ سی ودیہ سماج بچ رہ کے سماج نو ودیہ سید دینی ہے اے ہو طریقہ سی گرو سیب جو دوں وچوں لوکاندے ہندے جاندے میں پبل کے دے اندر کے پیار پیدا ہندہ جا رہے ہیں کہ واہ ایڈیا ودیہ پاکشا پر ساڑے ہم سماج بچ بے کیوں میں نوی تھوں دا پتہ نہیں پنجاب ادھا ہیں جدو ووٹان دا سمائے گا ادھو لیڈرشپ عام لوکاندے کرا جا کے روٹی کھائے گی ادھو ٹیو بلتے بے کے روٹی کھائے گی ادھو عام کسی بی بی کر دیا کہنے کہ ساگ مکی دی روٹی کھانا آیا پتا ہوں انہوں بھی ہون ووٹان دی لوڑ ہے جدو الیکشن لانگ گئی پھر توں کون بولو اگے میں کون الیکشن تو پہلا تُسی کدھی لیڈرانیاں فوٹو ہاں لگیاں بیکھی ہو ایڈا ہوں دے آتھ جوڑے جدن ووٹان دی گنتی ہو کہ لیڈر بان جاندے مڑ کے ہوتنگوڑ لگ دے پھر ایڈا لگ دے ایڈا بی آج وہن پانچ سال سال سالوں تُہیں ساڑے کو آتے جڑائے ہن تو آڈے جڑا مانگی جدو فیر اخیرلا سال رہ جاندہ ادھو فیر بوڑا تجوڑنو والے لگ جاندے اسی جدو جے اسٹی گال ہے اسی سارے جاگ دے ہن دے تے سانو ہار جگہ لیڈرشپ ودیہ مل دی پر اسی نہیں سچیت ہوئے اسی نہیں سچیت ہوئے جے واقعہ اسی پادشاہ دے دیں اے ہو جگاؤں دے گئے تور دے گئے پادشاہ واق واقعہ لاکیاں دے گئے جدن گرو تیگ بہادر مہاراج دلی دی ترتی تے چاندری چونک دے وچ انہ دے سامنے تین سیکھتے آپ آج دی کٹنا ہے نا باقمال ہے کہ گرو تیگ بہادر مہاراج نو پہلا شہید نہیں کیتا سکھانو باچ نہیں کیتا پہلا سکھانو شہید کیتا گرو تیگ بہادر صاحب نو باچ کیتا کیوں پلا؟ او گرو سیب دے سامنے انہاں سکھانو شہیدیس کر کے کرنا چاہوں دے سی کسی ویکھ دیاں جے تو اڑے سکھانا اے کر سکھ دیاں تو اڑا حال کی کرنگے تے پاشا دا جواب بڑا پیارا سی کہ آرنگزیب جس سکول دے پڑے ودیار تھی اے دا دا امتیان دے سکھ دے نے تے ٹیچر کے دا دا امتیان دے سکھ دا تو انہاں دے سکھ دا تو انہاں جواب لابا کیونکہ گرو سیب پور نے گرو گران سیب دی بانی تو اڑے سامنے ہیں گرو سیب کی نے ایک ایک اکھر جو شبد لکھے ہے ایسا نہیں لکھیا بھی لکھ دیتا کہ وہ کمائی نہیں جا سکتا ایک ایک شبد سماج میں جیو کے بکھایا ہے کہ جڑا اپدیش ہے انہوں کسی سماج میں جیو ساکتے ہو لاغو کر ساکتے ہو اپنی جندگی ویچھے نرائن نرپت نمس کارے ایسے گرو کو بال بال جائیے آپ مکت گرو کیڑیاں گلاں تو مکت ہے گرو لاج تو مکت ہے گرو مو تو مکت ہے گرو نے ایک چیزہ سنو اپنے سماج بیچ کر کے وہ کھائیاں مو تو مکت نہ ہوندے تے لاشاں لاغو دی لانگے جاندے چاہوں شاہب جا دے ہیں جو ایک دا بھی سسکار گرو گوبن سن سچے پاشا جنے اپنے حتہ نال نہیں کیتا ایک دا بھی ایک دا بھی میں تو اڑے سامنے اگزیمپل دے لگاں تسی اپنا کار بنااؤں تے کار دے کسے جیدہوی انتلاکہ سما تو اڑے کار چنا آوے تے عام لوگ کہنگے کی کھتے آجی گرو تیگ بادر سیب نگی جانا تیار کیتا ماں خوال دی جمین خرید کے کیا کنان کی وسایا تے سارے پروار دا تسی دو سیب جادے چمکاور صاحب دو سرہانگ فتہگر صاحب آپ گرو گوبن سنہ حجور صاحب ماتا جی تھندے برجوے تے گرو تیگ بادر سیب دلی پروار دا اے کی جی جی دا انقلا سمان انہوں پر صاحب نہیں آیا پھر پھر بھی چردی کلا جنا جیں اے تھے دو دن دکان نہ چلے پوتروں ننکری نہ ملے کوئے رشتہ و دیگان نی ہوئے کاروبار ڈاؤن ہوئے ہے میں تے مر لک نا ہائے ساڑے پاگ مانے ایک کر کے بکھایا کہ اینا کچھ ہون تو بعد بھی جڑا اندر دا سرور اندر دی چڑھ دی کلا اے دے تے کوئی فرق نہیں پیا اے دے کتے کوئی ایک موت ہو جہاں کہا ہے تو انہی بانی پڑھ دا سی تو گردوارے جاندہ سی تیرا کی پیدا ہو یا سیوا کرندا کی اینہ کلانان کمپیریجن کرو گے اے دے بانی لکھنوارے ہیں تتی طویتے بیٹھے میں اے دے بانی کونوارے ہیں سیستے تتا ریتا پیا ہے اے دے بانیوں چار موارے ہیں سیستے تتا ریتا دیکھویں چوبارا تے بانی آن دے اوکھی کڑھی نہ دیکھنے دے ہی اوکیڑی کڑھی پر اوکھی ہے جڑی رابہ اپنے سیوکانو بیکھرنی دندہ اپنا برد سمالے ہاتھ دے راکے اپنے کو ساس ساس پرت پالے اوکیڑی کڑھی اوکھی ساڑھے دے چاہ اوپر کے پیجے کو تتا پانی پیجے آپ اکنے کڑھی اوکھی ہے پتی چلا ہی کر جائے سماج کہنے دا اوکھی کڑھی آگئی تے بانی آن دے اوکھی کڑھی نہ دیکھنے دے ہی اپنا برد سمالے وہ تے اوکھی کڑھی بیکھنے نہیں دندہ پھر مطلب کی ہویا اے اوکھی کڑھی نہیں اوکھی کڑھی ہے جدو مالک جی میں توانو پلا آ دلنا ہاں جدو میری سرس وچوں ساتھ نکڑ جاندہ راب جی میں توانو توڑا پلا شاڑ دلنا میرے واسطے سب تم اوکھی کڑھی ہوئے جے پتیدہ دنیا تے جانا اوکھی کڑھی ہے پھر ماتا گنگا تے اوکھی کڑھی آئی سی سردے کیس کارے سن جے پتیدہ دنیا تو جانا اوکھی کڑھی ہے پھر ماتا گجرکور نے اپنی چوڑیچ گرونوں میں پاشا دا سیس کو آیا سی جے سمحان ساتھ وردہ پرکاش پر منا لے ہو دو ہی سیاں جا سسکار ہویا پچھا دلی سیس پنجاب پھر گلہ ہونسلا بلان دے پائی متی داشوار کے اکھاں چکھاں پاہ کندے نے کندی اسی تُسی سانو کیل کیتا ہے ساڑھے سریر دے دو ٹوٹے کر سکتے ہو پر جیس سورت وردہ ساڑھے سورت دے دو ٹوٹے کر کے اکھاو تانو چار بندے پھڑ کے کھوٹ سکتے ہیں مورا پان سکتے ہیں تُلکہ پانلا پرا پر مر جاتاں مینوں میرے پروسے تو میرے وشواش تو ڈلا کے اکھاو میرے میں اتھی اجیدے میں کھلوتا ہوں ادھے یقیدہ پروسہ اتھی کھلوتا ہے تو پھر گالوں سمجھنا گروہ صاحب جنہیں آج بھی اے سندولندے ویچ جے لگاتا ہے آٹھ دسوان میں نا آرام ہو جانا شبیتو بعد ناؤ سماپو تو جانا دسوان جے اے سندولندوں اے دا لمبا بار ملیا تو میں بھی سمجھا اے سندولندی ریڈ دی ہڈی گروہ نان سیو دی فلوسپی کا مکار رہی ہے پانے ساریوں ستیٹان دے کسان بیٹھے نہیں چھ کوئی شک نہیں ہر ستیر دا کسان بیٹھا ہے تو اڑے شتیس گار تو بھی گئے ہوں گے بہت بہت ایم پی تو گئے ہوں گے بہت ہر ستیر تو گئے ہوں گے گئے نہیں کوئی شک نہیں جوپی دے کنے گئے نہیں راجستان ہریانہ سارا بیٹھا ہے پر جدوں گار لانگ دیا ہے وہ تیرے لنگر ورت رہنے وہ تیرے میڈیسن کے کیمپ لگ رہنے جو تیرے سیوامہ ہو رہی ہیں اے فلوسپی گرنان صرف دے کر دیا میں نے آج بھی یاد ہے ایک گار نومبر دسمبر دی سی اسی اپنے ٹینٹ تے کھلوتے سی تے کوئی ویر ہوتے فروڈ دے گئے گیا کافی کھلا ہے مسلمان پر آسی ایک ادھا ٹراکی فروڈ دا لا گیا ہوتے تے فروڈ وندن ڈائسی تے ہوتے ایک بزرگو ترے آوے انہوں ساڑھے سنگھ جنہوں فروڈ دین لگے وہ کہنا نہیں پتر ہو تسی مہمان جے ساڑھے سادہ فرج بندہ تو آڑی سیوہ کرنا وہ ہریانے دا سی تسی دے پنجاب تو آئے جی تہاس کیسی اس بزرگو کیا اہی کیا نہیں دی مہمان وہ اندہ جڑا اپنے کرومبار آیا ہوگی کہتے پھر تسی نہیں مان دے پھر تسی کرومبار آئے دی میں کہا نہیں کہتے کیوں میں کہا سادہ باپن نے کیا گرکہ گریس سیبک جو رہے گرکی آگیا من میں سا ہے میں کہا سادہ باپن نے آکا سارا سنسار ہی تو اڑا اپنا کار ہے تے پھر مہمان پی اندہ جڑا یہ سوچے میں کرومبار آیا ہے اے فلسپی ہے ابھی اوٹھے ٹراج ہیں جو بیٹھے ہو کہتے ہیں پائی تو انو لگ دا ہی کروں بار آئے ساڑھے واتے سارا سنسار اپنا کار ہے انہیں تو انو میں اپنا کارمان کے بیٹھے ہیں وہ سندولنگ دی تو اسی بیوٹی وے کو سندرتا وے کو جا کے ہوتے گمڑے لادتے نے جو تھے مارج جگہ ویلی پی ساڑھے ہیں بزرگانے تو ریاں دیاں والاں چاڑتی ہیں تانوں داستہ ہونا نوں کیسی بھی لے بیٹھے ہیں نہیں نہیں کامکان بھاڑے ہیں ہی میں انت کا شکاہ اے انہوں نے ایک سندھ کے دیتا اندولن کر رہے ہیں لیکن یہ اے انہیں سونے بگیچے بناتے پھولا لاتے ہمیں اولیتان بناتا سانو دیش دے کے دیکھوں دوگ سال جے کلہ کلہ بندہ ارداس نہ کرو گا بھی راج صدا کہیں برنہ چاہی جائے پر گالفے اصوار خود گر جیئاں مرات گال کہیں سیاں جو دن جے اینڈ کے انو پہلی بار سیخ راجنا جوڑیا گیا پھولان دی ورکہ ہوئی سی لیڈر شیپ دیتا ہوں دی تیہ جو کی لیڈر شیپ نو ڈار ہوتا بکتے کو ساڑے گال نہ پیجے ساڑا کو ورود نہ کر دے بجا کی ہے گناہ کام دینے پاپ کام دینے کام نہیں سہی کیتا سہی نیتا ہو ہندہ جڑا کندہ پائی کام کیتا ووٹ منگر نہیں جانا جب پبلک نو چنگا لگا تے ووٹ آپ نے آپ آئے گی اپنے آپ لوگ کریں گے لیڈر بار بار ہونا چاہی جائے جے ٹیچر پڑھون دا ہوئے نا شفار شاندی لوڈ نہیں پین دی جدہ وہ جان لگ دا تے دیار تھی رنگ دینے پباں مار کے یہ دی جگہ لاؤں کاؤں جے بندہ کارچ کام کر دا ہوئے دو دن کروں بار روے تے کار دے جیانو روٹی نہیں لنگ دی ایک کماؤں پوتا ہے تے بندہ ہوئے بے لڑا دو رہتا نا کاراوے تے نیانے دا ہوئے ما سڑتے ہو کچھ ہے دی چھوٹا کے تھے آجاں وڈا کے تھے دیڑا بھی بندہ تو وہ اگاریوں بھاس کے پاپا جب بی بی کرن دی ہوئے دا روئی دے کاماؤں پانچ راتا کار کر دی اون دا ہی نہیں ایک بندہ ایک بندہ ایک رات کی دو کھنٹے لیٹ ہویا تے ماں نے روٹی نہیں کھا دی پتہ ہے اوہ دے کام دی ویلیو ہے بندہ قدردان ہے تائم انسان واقعہ بندیا اپنے میں تے گونگ تے کوالٹی پیدا کار تو آڈی جے بنا پہنے لگا ہے تو آڈے کلوں کو بندہ کہنے دا جی آم مڑا جا دے ہو لکھنے لی تو تہیے اگیوں کہتے ہو چالدہ نہیں موہ تو اتنی بولو پر حسو جھرور جے چالدہ نہیں تیروں لائے گئے ہوئی تو کی چالدہ دا نہیں پہنے جے چالدہ نہیں تے پہنے گا تو آڈے گوٹنا کڑی بھلا دی تہیے پوچھو ٹائم کیوں یا تہیے پوچھو ٹائم نہیں دا دی وہ کہا چھوئی یا فرو اے دارت ہر چیزہ کوئی نہ کوئی گونگ ہے نا کہلی ٹائم دستان لی ہے پیندہ کام لکھنا ہے جی ہر چیز گونگ ہے تو بندیا تیرہ گونگ کی پھلا جی تیرہ تیرہ گونگ کوئی نہیں تو تیری کے نئے آرتی اتارنی ہے تو گونگ پیدا کر اپنے کوالٹی پیدا کر ایک تاں ہوئے گا جدو اے من جڑا شیطان ہے اے سرچ آجائے گا تے گروہ نومے پاشاور کی شکشیت کے لینے ساتھ اے مانا گہے ہونا جائی اے مانا فڑے آنے جانا کیونکہ چنچل ترشنا سانگ بستا ہے اے دنال ترشنا واسریا انہوں پجائی پھر دیا کٹھن کرود گھاٹ ہی کے بھیتر بندے دن در بہت کٹھن کرود واسریا کرود انہوں بانی چندار آنڈی کرود لینے اے دا کرود ہے نا چندار ہے کٹھن کرود کرود گھاٹ ہی کے پیتر جے سودھ ساب بشرائی جیڑا کرود آنا ہے بندے دی سودھ گواہز ہندہ تسی کدھی نوٹ کرے ہو کرود میں چیزے نو آقا دیکھے دیکھو تسی بندے نو گسہ چڑھے آنڈے نا تسی انہوں سکھیا دیکھے دیکھو قلع будем جو کہ میں ایک قانی ہے ہوں دی ناکسے بندوں سے غصہ بہت ہندہ چیزی کہ انہوں کیسےенной گصہ کنٹرول چھوڑی اوکہ اندھا ٹھیک ہے انہیں وہ لے دی تکتی انہیں لے آکے تھے اپنے کار لاتی جدو مڑا موڑ گصہ ہونا انہیں وہ دلے بیکھنا تھوڑا جا فرق پہ جانا بھی ہاں آنگسان اندھا او مینے دو مینے آباد او دیکھ کار آیا انہوں اندھا کو جو فرق پہا انہوں تاک انہوں چیتا پر رگیا سی اندھا کہا دا اندھا تنہوں گصہ بہت اندھا سی میں تنہوں کرو دے انکسان لے کے دی تیزی کو فرق پہا کہا ہاں دس سنڈکہ تنہوں وہ گالی اندھا ایتن میں گصہ بہت آیا اندھا پہر 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 دے ایک کرو دے اندھا پہر آنڈا اوڑی تکتی لے کے تیرے فٹی کہنہ گصہ چوہ ہی چوکے بار ماری اندھا جیتے لکھیا سی وہ ہی چوکے بار ماری کرو د بارے کبھی نے لکھیا کہنہ دا اندھا کرو دھرک ونطن کو سروت ونطن کو بدلو کر ڈاروں کرو دہ بندے نوں بھی جڑا بندہ کہنہ نا میں نوں کلو میٹر تک بندہ دے دا میری دور دی نگاہ بڑی تیجا نیڑے دی بھی نگاہ بڑی تیجا کرو دہ کہنہ دا میرے واس پہلے ہیں دو جے سامنے پہی چیجے نوں دے سکی تاں کرو دے ویچے سامنے پہی چیج بھی بندے نوں تدی تجربہ کر کے بھی گھلے گسہ چڑے ہوئے نا جڑی چیج لاب رہی ہوندہ بندہ وہ کولی ہوندی پر گسے نہوں دیس دی نہیں ہار کے لاغے نیانا بول دا پا پا دی چیز آ پہی دیا چابی کار دی کالی کالی کی لب دی نہیں گسہ جان رہا وہ لاغے تھوڑا جا تھنڈا تماغہ رکھیں گا سامنے پتا لائے نا میں کتے رکھی ہے آپ پہ پینڑا بیٹھا پہ کار دی چابی رکھ بیٹھا آپ پہ مویل دی کہتے لیڈر بیٹھا گسے سارا پتل پتل کر لیا کہی بندہ لیڈا لڑا بھی پوٹ بینڈا بات پتا لگ دا بھی سامن کہتے خور رکھی آتی اچھا کرو دی ویچہ تسی کسی نو سکھیا نہیں دے سکتے کرو دی بندہ کسے کرو سکھیا نہیں لے سکتا آندھ کروں دریک ونطن کو سروت ونطن کو بدرو کر ڈاروں لیڈا بندہ بوڑا ہو جانگا جو تو بندہ گسہ چاہتا اوہ تو بندہ بوڑا ہو جانگا اوہ تو کسے نہیں سوڑ نہیں سکتا تو ایتھے پاس شاہ جی کہنے کٹھن کرود کات ہی کے پی در گروہ نوے پاس شاہ تانو گروہ تیک بہادر مہاراج کے دنے بہت کٹھن کرود بندے دے تانو دے ویچہ بیٹھا ہویا جے سوڑ ساب پشتر آئی انہیں بندہ دی سوڑی گوائی ہوئی تجدہ سوڑی نہیں ہوگی تو اسی کام کے دنے تنگے کروگی انہیں آپا کہنے بندے نے نشا پیتے دی سوڑ دے نہیں تکرود نشا نہیں آپا انہوں کے لئے لگ دا نہیں پہنے ساڑھا جوائی کوئی نشا نہیں کر دا چلو نشا کوئی شراب پیدہ کوئی فیم خاندہ کوئی جدہ نشا کر دا ہے تے خطرناک نہیں پر جروری نہیں جڑا بندہ ہے نشا نہیں کر دا تے انہوں کوئی نشا نہیں کرود بھی تے کہ نشا ہی آئے یہ تے بہتا بڑھا خطرناک نشا ہے یہ تے بھی تا سوڑی گوائی جاندی ہے کرود بندہ تے کسی نو رشتے دار میڑ دیا نا سارے تبرنوں تاب چڑیا انہوں دا بھی جے کہتے ہو آگیا نہ انہیں بیاج آب بینہ تے نا سانو بینڈ دے نا انہوں چاہی دا تتا انہوں تھنڈا چاہی دا اگے پیشے پس جے پھرنا کرود اچھا کرود ایک ہے ایڈی بیماری پیڑی آنڈا بھی مارے بن دیتے ہیں جتھوں پتہ نہ کیوں ناسان دے وڈنیاں ہو تھے گسا بھی آنڈا بن دے ہمیشہ مارے بن دے تے آوگا تکڑے تے آنڈا ہی نہیں پتہ بھی تکڑے تے کرود بھی ٹھانو کرود بھی ٹھانو کردہ تانو نہیں ہنڈا ایک فائل چکڑوارے نو افسر تے تھوڑا ہونہ افسر نو فائل چکڑوارے تے آنڈا کیونکہ افسر نے ایک رود کالا چاڑے کوئی کرون پہیاں انہوں نے کرون بریف فائلٹ نہیں ملیا کرون سے آپ پہا پہا جاگے انہیں اپنا سارا غصہ پی انتے چارتا انہوں پی انتے چارتا افسر تے نہیں چارتا انہیں آقاران کے اپنے کاروڑے تے غصہ چارتا انہوں نے کاروڑی کاروڑے تے کچھ نہیں سی کہہ ساتھ نیانا پھانتا نیانا مانو نہیں سی کچھ کہہ سکتا اوڈا سارا جور کتابان کے بیگتے پہ آنے بیگ چوکے آو ماریا کھر جا بینٹری توڑتی جو بھی جو بھی عدد کو سامنے آیا نقصان کرتا کچھوں تو رہا آنا کنیا بھی چونجی لنگے آو کنیا سیدہ بھی چونجی لنگے تھے کنیا اسے نو آقا سی کام کرود کائیاں کو گالے جون کنچن سوا گا ٹالے تساڑے کہنے کہ کوئی عیب نہیں ہے نو کرود سب تو بڑا ہے ایک کام کرود تانوسیں چنڈار انہوں چنڈار آکھیں آبانی چنڈ اکرود چنڈار ہیا کنیا ویڈیو ویرلو آئیا بندہ اپنے کار دے دروازی آگے آکے ہار مارتا ہے پندرہ منٹ داس منٹ دو منٹ تین منٹ دروازی آکھلن دیری جاگی کار ماری گیر جا اپنے بچا اپنی گڑی تھے لے دے کے مارتا کنیا نقصان کی تے نہیں بندے نہ دے ایک سکینڈ دے کرود نے اپنے کھوئی کاردہ چراغ بجاتا باز ترے روندہ کی فیدہ باز بچ بندہ پشتا ہائے میں ادھا تھوڑا کرنا چونتا سی ہائے میں تھوڑا چونتا سی یہ کام ہو جائے پھر ادا مطلب ایچ لالکو کی کٹھن کرود کٹ ہی کے پی پر جیں سود ساب بسرائی رتن گیان جڑا اندر رتن گیان سینا سب کو حیر لینا یہ چوری کر کے لے گیا تانسیوں کا شناب شاہی کوئی پیش نہیں جا رہے جوگی جتن کر تو سب آ رہے جوگی بھی بڑے جتن کر دے رہے بڑے پٹھے سدھے سدھا کے آسن جیس کے اندری واسکار کمائے مان کی میل نہ اُتر ہے ہوں میں میل نہ جائے یہ سو مان کاؤ ہور سنجم کو نہ ہی ون ساتھ گر کیسے نہ آئے ساتھ گر ملے اُلٹی پہ ہی کہنا کشو نہ جائے ساتھ پند تنانک ساتھ گر کو ملدو مرے گروہ صاحب جنو بندہ ساتھ گر نو ملدہ بریاں کمائے والے بنے ہوں مار جاندہ ہے پند تنانک ساتھ گر کو ملدو مرے پھر جیون دے ویچ ایک تبدیلی ہوں دی ہے پھر گر کے شود پھر جیوے کوئے ممتہ کی مال اُتر ہے اے من حچا ہوئے جوگی جتن کرت سب ہارے گنی رہے گونگائی بہت لوگ بچاروانے تے بچاراں کرتے چلے گئے جانو نانک ہر پہے دے اللہ گروہ نوے پادشاہ تانگروہ تیک بھادر مہاراج کے دنے جانو نانک ہر پہے دے اللہ جدو او پربو پرماتما دیالتا دے کار چاہدہ تو صاحب وید بانے آئی پھر آپ پہ بدہ بان جان دیاں تے بندہ ایسے پروز لوں نمرتا ویچ چینج کر سکتا ہے تبدیل کر سکتا ایسا نہیں یہ چیزیں بدلیاں نہیں جا سکتیاں روج بندہ اپنے آپ نے بچارے تے بندہ اپنے آپ نے بدل سکتا ہے چینج کر سکتا ہے تانگروہ تیک بھادر مہاراج جنہ نے ساڑھے لی پور نے پائے جنہ نے ساڑھے لی قربانیاں کی تیاں تے ایڈا سونا بانے دا اپدیش لے کے دیکھے گئے آؤ جتے اسی انہوں دا باری طورتیں پرکاش دن منا رہے ہیں آؤ انہ دی بانی دوارہ اپنے اندر بھی پرکاش لے گیا یہ گربانی اس جاگے میں چانن کرم وسائے مان آئے تے اپنے روج کرانچ جویں سچاڑو پوچھا لاؤنا اے دین گروہ دے شبدنار اپنے مانوی چون برائیاں نو وشیہ وکارن بار کرن دی کوشش کریے اے نا سماگ مانو نیپریچ لونوے جنہ نے والوں میں تان مانتان دے نار سیواما کی تیاں مالک سارے نتان درستی دے روکتہ بخشش کرے چردی کلا کرے اے تھوزی سمچی پروندہ کمیٹی ستکار جو گرنگ تھی سہبان راگی سہبان سارے میرے بھیر پینا پراما جنہ نے مئی لنگراندیاں سیواما کی تیاں کیونکہ یہ دان دے سماگ مانو سنگتان دے سہجوگناڑ ہوں دے کوئی لنگر بن ہوں دا ہے کوئی ورطا ہوں دا ہے کوئی شنگت لے کے ہوں دا ہے یہ سارا راڑ کے اے ہوتے ایک کٹھ سی ایک کٹھ سی ایک جماعت ہے جدے بچوں بہت کچھ سانو پرابط اندہ سی راڑ کے بہت کچھ پرابط کر سکتے ہیں اکھیر کے اہو بینتی ہے پیارے ہو کوشش کرو جنہ نے اجتہ کا اپنے کرانچ آپ بانی پانی شروع نہیں کیتی سیج پاٹھ جرور شروع کرو پاہ میں ایک کم کے روج پڑیا کرو پوتھیاں راکھ لو کر آج کالتاں بہت سونے طریقے نال تسی آئی پیٹتے جدہ میں تسی مقصد ساڑھا ساتھ گردے اپدیشنال جڑنا ہے سفر کر دیاں تور دیاں پھر دیاں بانی پڑو وچارو گرو دے اپدیشنو اپنے جندگی وچھ لاغو کرن دی کوشش کرو پاتشاہ جی نے ساڑھے دے پورنے پائے اپدیش دتا وچارہ گتیاں سانو اوہ سی اپنے سماج وچھ اپنے پروار وچھ لاغو کر کے کئی وریاں آپا چنتا چاہ جنے ہائے کی ہوئے گا نہیں جنہیں جو گیاں جتے ہیں گیاں اوہ نہ آنا اپنا چگردہ سامنڈی کوشش کریے بہت کچھ ہو سکتا ہے پاتشاہ جی نے چڑھ دی کلا دا لاغو سانو نعرہ دتا ہے کسی ہوں سے لے بلند را کے جندگی نو جونائے گرو دا اپدیشنو اپنے جندگی بھی چلا دیو کر سکیے گرو دی مد کو کی جو سکھ کو چاہے سدا شہر نظام کی لے سب سکھ داتا گرو نو میں پاتشاہ گرو تیک بہادر مہاراج کہنے سارے ہیں سکھاندہ داتا ایک کوئی ہے دوسر مہاراج کوئی دوجہ ہے گا کہنے نہیں ہے ہی کوئی نہیں جے ہندہ تے گرو نو میں پاتشاہ لے جاندے بھی پائی کوئی دوجہ بھی ہے گا جے کہنے نہیں ساب سکھ داتا آرام ہے دوسر نہ ہے نہ کوئے کاؤ نہ آنک سن رے منہ کدے پیارے بچن کہہ دتے ہی بندیا سنلا ہے سکار لوں دوسر نہ ہے نہ کوئی دجا ہے ہی کوئی نہیں ایک کوئی ہے مالک ددہ داتا ایک ہے سب کو دیونہار دیندے دوٹناوئی اگنٹ پرے پندہ سارے اندھا تانواد ایک وارہ خیر تینا پنگتی اندھا پاٹھ کر لیے پھر سمابتی ہے کوئی رسنا بانجی نہ روے بڑے پیار نہ پڑھو گئی پھول مارک جنے بتایا پھول مارک جنے بتایا ایسا گروت پاکی پایا سمر منا رام نام چتارے سمر منا رام نام چتارے باس رہے ہردہ گر چارن پیارے 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 کوٹان اور شکرانہ ہے اکال پک ہوئے گرو جیدہ جنہ نسان قدم چاؤ پریرنا بخش شکیتی ساتھ گردی گود وچ بیٹھ کے آپا لگا تار تین دیوانہ دی حاجری پری ہے آو گرو کرپا کرن ساڑھے کرانچ گرو مطاوے اسی آپ نے پروارچ بچے بچیاں نال سماج وچ گرو دی سکھیا مطابق جیون جو سکیے نشیاں تو رہت ہوکے سونے سماج دی سجنا کرن وچ آپنا جوگدن پائیے سارے اندھا تانواد فتح بلاو جی واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی فتح